حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہارِ نبوت کے بعد تئیس سالہ عرصہِ حیاتِ ظاہری میں جو مکی زندگی ہے اس پہ تو بہت زیادہ مزہمت اور تصادم تھا آپ کو کھل کر دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرنے دیا گیا مدینہِ طیبہ تشریف علائے تو صرف دس سالہ عرصے میں دنیا کا کامیاب ترین انقلاب بپا کیا عالمگیر اثرات مرتب کیے ایسا انقلاب جس کا نہ تو انسانی ذہن تصور کر سکتا ہے اور نہ کبھی بپا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام وقت میں کام سورسز اور کام نقصان کے ساتھ سب سے کامیاب انقلاب بپا کیا دنیا میں انقلاب آئے ہیں مگر اس کے لئے صدیان لگیں اور بہت زیادہ وسائل بھی تھے اور بہت نقصان بھی ہوا ایک چھوٹا سا سیاسی جلسہ ہو کروڑ ہا روپیہ خرچ ہوتا ہے ایک تحریک چلے تو ٹریلین آف ڈالرز اس پر خرچ ہوتے ہیں جبکہ حضور کے انقلاب میں محتوط ترین وسائل تھے تین تین دن فاقے میں جنگیں ہوئیں تو خجوریں کھا کر کم ترین وسائل کا یہ عالم کہ سواریاں بھی نہیں ایون کے بعض اوقات جنگوں میں تلواریں بھی نہ ہوتی اور بہت کم تلواریں ہوتی جن کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہیں اور کم ترین نقصان کا یہ عالم کہ جتنی جنگیں ہوئیں اکیاسی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زاہری میں ان میں ایک ہزار اٹھارہ کل امواد ہوئیں جن میں سے دو سو انسٹھ مسلمان اور باقی کافر تھے جبکہ دنیا میں جو انقلاب اپا ہوئے ہیں جن کو وہ انقلاب کہتے ہیں ہماری نظر میں وہ بھی انقلاب نہیں ہے کیونکہ اس میں جتنا نقصان ہوا ہے اتنے فوائد نہیں ہوئے مثلا آپ دیکھئے فرانس میں جمہوری انقلاب آیا تو اس میں چھبیس لاکھ لوگوں کی امواد ہوئے ہیں روس میں کیمیونزم کا انقلاب آیا تو ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کی امواد ہوئی پہلی جنگ عظیم میں تہتر لاکھ دوسری جنگ عظیم میں ایک کروڑ چھے لاکھ سے زیادہ امواد جبکہ اتنا کم نقصان تاریخ میں آپ کہیں دیکھیں تو اتنے کم نقصان کے ساتھ اتنا کامیاب ترین انقلاب یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا سے ہی ظاہر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آسمان کی مانند ہے دنیا میں کہیں چلے جائیں آسمان آپ کے سروں پر سایہ کناہ ہیں یوں ہی دنیا کے افراد کو کسی بھی شعبے میں جیسی رہنمائی چاہیے آسمان رسالت سایہ کناہ ہیں ہر جگہ یہ رہنمائی اور رہبری کرتا ہے شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا وہ علم کی اور عمل کی حد بھی عزل بھی اس کا ہے اور عبد بھی وہ ہر زمانے کا رہبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے حضور کی اس کامیاب انقلاب پر نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی محترف ہیں مشہور امریکن سکولر مائیکل ایچ ہارٹ نے جو دی ہنڈرڈ کتاب لکھی باوجود اس کے کہ وہ عیسائی ہیں انہوں نے حقیقت کا اطراف کیا انہوں نے اس کتاب میں ان سو کامیاب ترین لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے انسانیت پر گہرے اثرات ڈالے اور سب سے پہلا نام اپنی فہرست میں حضور رحمتِ عالمین حضرت سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحریر کیا ان پر اعتراض بھی ہوئے لیکن انہوں نے کہا کہ تحقیق اور امانت کا تقاضی یہی تھا جو میں نے پہلے نام درج کیا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تنہا شخصیت ہے جو دنیاوی اور دینی دونوں سطح پر سب سے کامیاب شخص رہے اور آپ کے عالمگیر انقلاب نے دنیا پر بہترین اثرات مرتب کیے اور جروت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کیے جائیں اور جو آپ کی کامیابی کے اور آپ کے عالمگیری انقلاب کے سنہری نقوش ہیں جو بہترین اور صاف ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں اپنی سوسائٹی میں لائیں اور ان کا شعور پیدا کریں اور ان کی مزید ترویج کریں اللہ کریم ہمیں کامیاب فرمائے